اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی زندگی کے مختلف مراحل اور وہ سلسلے جس سے اس کی زندگی گزرتی ہے کافی مقامات پہ ذکر کیا جن میں حکمتیں بھی ہیں اور انسان کے لئے عبرتیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ ذات ہے خلقکم من ضعف جو تمہیں ایک کمزوری کی حالت سے پیدا کرتی ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة اور پھر اس کمزوری کی حالت کے بعد تمہیں طاقت دیتا ہے حسن دیتا ہے جمال دیتا ہے اقتدار دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کے اندر وہ جان ڈالتا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر کام کرسکو پرفارم کرسکو پھر اللہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد قوة زوفوں وشیبہ پھر ایک وقت اس جسم پر آئے گا کہ یہ کمزور کر دیا جاتا ہے یہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے یہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے وشیبہ اور ایک وقت میں یہ کمزور ہو جاتا ہے اور بزرگ ہو جاتا ہے اور بوڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو ان آیات میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تیری زندگی کمزوریوں کا دور ہی ہے تو پیدا بھی ایسے حکیر نطفے سے ہوا تو اس کے بعد ایک اور کمزوری کے حالت میں جاتا ہے پھر تو ماں کے رحم میں کمزوری میں ہوتا ہے پھر تو اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ایک کمزوری اور زوف کی حالت میں ہوتا ہے طاقت اور اقتدار جسم میں قوت اور توانائی اور کچھ کرنے کا جذبہ کچھ ہی سالوں کا تجھے ملتا ہے جس کے اندر اللہ چاہتے تھے کہ تُو اس کی عبادت کرتا اس کی فرما برداری کرتا خواہشات کو ختم کر کے اپنی نفس سے لڑتا اور اپنے آپ کو ایک کامل انسان بناتا اور پھر اللہ کا ایک غلام بناتا مگر انسان اپنے اس چھوٹے سے وقت کے اندر جان اللہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد زوف قوة جب ہم اس کمزور اور زیف حالت کے بعد جو اس کا بچپن تھا اس کے بعد اس کو جوانی دیتے ہیں اور قوت دیتے ہیں جو دس پندرہ بیس سالوں کی ہوتی ہے یا پچیس سالوں کی انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ اس دنیا پر قادر بھی ہے اور اس دنیا اور اپنی زندگی کا مالک بھی ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے وہ جو چاہے وہ توڑ سکتا ہے وہ جو چاہے وہ بنا سکتا ہے اور وہ اپنے اوپر ہی لیبل لگاتا ہے کہ اس دنیا کا نظام میں ہی چلا رہا ہوں میں ہی ترقی کا حق دار ہوں تو اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کو ایک صحیح سمت دینے کے لیے ایک صحیح نظریہ دینے کے لیے اور ایک صحیح عقیدہ دینے کے لیے قرآن میں اس کی تربیت کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو اور کیا ہی انداز ہے ہمارے اللہ کا اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ ہمیں بتلائیں جبکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے کہ اگر ہم رات کو حکم دیں کہ وہ قیامت تک ان پر پرمنٹ ہو جائے ان پر رات ہی رہے تو کون ہے زمین و آسمانوں میں جو روشنیوں کی کرنے تم تک لے کے آجائے افلا تسمعون تو کیا پس تم کان نہیں لگاتے ہماری باتوں کو دوسرا چیلنج اور دوسرا سوال اور دوسری نصیت اور دوسری حکمت قول آرائی تم ان سے کہو کہ ہمیں بتلائیں انجعل اللہ علیکم النہارا کہ اللہ اگر دن کو حکم دے سرمدن الہ یوم القیامہ کہ وہ قیامت تک ان کے سروں پر دن ہی رہے من الہن غیر اللہی تو کون ہے اللہ کی ذات کے علاوہ یعتیکم بلیلن جو ایسی رات لے آئے تسکنون افیہ جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو جس میں تم نیند حاصل کرتے ہو اپنی تھکن کو آرام دیتے ہو اپنے جسموں کو راحت دیتے ہو وہ رات کون لے کے آئے گا افلا تبسرون تو کیا تمہیں دکھتا نہیں کیا تمہیں دین اور زندگی کے مقصد کی بصیرت حاصل نہیں ہوتی کہ محض صرف عبس نہیں تھا کہ آئے کھیل کود کیا تفریقی ادھر وقت ضائع کیا ادھر وقت ضائع کیا اور پھر انڈ کے اندر سوالوں کے ساتھ اور کھوئے ہوئے دلوں کے ساتھ بیٹھ جانا یا ڈپریشن میں چلے جانا یا مایوسی میں چلے جانا اور نئے نئے سپورٹس کو تلاش کرنا اور نئے نئے کھیلوں کو تلاش کرنا کہ شاید ان کھیل کود اور انگریلیوں میں مجھے اپنی زندگی کا سکون مل جائے اللہ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں پانی زمینوں کے اندر چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا پانی لے کے آئے گا اوپر سے نازل ہوا تھا تو تم سمجھے تمہارا تھا زمین کے اندر لے جائیں گے تو تم اسے واپس کیسے لے کے آوگے اللہ فرماتے ہیں ان باتوں پہ تم غور نہیں کرتے ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقت کو ہی لے جائے اور ان کی سمجھنے کے اوپر ان کی دلوں کے اوپر مہر لگا دیں کہ یہ شہی اور غلط کا فیصلہ نہ کر سکیں من الہن غیر اللہ یاتی کن بھی تو کون ہے جو تمہاری نظروں کو واپس لا کے دے سکتا ہے تمہارے سننے کی طاقتوں کو کون لا کے دے سکتا ہے اگر اللہ تمہیں بہرا بنا دے گھنگا بنا دے اندہ بنا دے اور تمہارے دل اور سمجھنے کی طاقت ہی ختم کر دے اور تمہیں پاگل بنا دے کون ہے اللہ کے سوا جو ان طاقتوں کو تمہارے پاس واپس لا سکتا ہے بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں کون ہے جو جواب دیتا ہے اس بے قرار کو جب وہ تکلیف میں تڑپتا ہے اور ہمیں پکارتا ہے جب وہ یاد کرتا ہے ہمیں تصمیہ پڑتا ہے ہماری جب زندگی تنگ ہو جاتی ہے آسمان زمین اس پر گر پڑتے ہیں اور سایہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور تکلیفوں کے امبار اور موجیں اور طفان اس کا گھراؤ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اب میں یجیب المسترع اداد آہو کون ہے اس بے قرار کی دعاوں کو سننے والا کون سا دوست ہوتا ہے کون سا رشتہ دار ہوتا ہے کون سی طاقت ہوتی ہے کون سا بادشاہ ہوتا ہے صرف اللہ ہوتا ہے وَيَكْشِفُ السُوا اور تکلیف کو اس سے دور کر سکے آئِلَهُمَّا عَلَّهُ اللہ کے سوا کون الہ ہو سکتا ہے قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ کم ہی ہیں جو نصیت حاصل کرتے ہیں انسان کو اس زندگی کے اندر خوش فہمی اور کسی بھی بدگمانی کے اندر ملوث نہیں ہونا چاہیے کہ یہ زندگی اس کی ہے وہ جیسے چاہے گا اس کو چلا لے گا وہ اس پر قادر بھی ہے خالق بھی ہے مالک بھی اور فاطر بھی ہے نہیں انسان اللہ کی مخلوق ہے اس کا غلام ہے اس کی ابتداء اور اس کی انتہا اللہ کو ڈھوننا اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے ورنہ اللہ تعالی انسان کو مختلف مقامات میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ زندگی جس کا تو دعویٰ کرتا ہے تیری ہے ہم اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی ایسی تنگ کر سکتے ہیں کہ انسان کہیں جان نہیں سکے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی آفیت اور حفاظت میں رکھے آمین یارب العالمین